دلوں کی سختی کے اذباب میں سے ایک سبب یہ ہے الغفلت عن ذکر اللہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے اس کی زبان پر اللہ کا نام نہ ہو وہ اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو اللہ کو یاد نہ کرتا ہو قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتا ہو تدبر اور غور و فکر نہ کرتا ہو قرآن مجید کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی پر نظر سانی نہ کرتا ہو اپنی زندگی کو چیک نہ کرتا ہو یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے نافرمانیوں پر نافرمانی کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کوئی ایک گناہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک باریک کالا نکتہ ڈال دیتے ہیں پھر وہ دوبارہ گناہ کرے اس کو اور پھیلا دیتے ہیں پھر وہ دوبارہ گناہ کرے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نکتہ پھیلتے پھیلتے اس کے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے اب اس کی مثال اللہ کے نبی نے ایسے بیان کی کہ جس طریقے سے کوئی برطن ہو کوئی گلاس ہو جب تک وہ سیدھا ہے اپنے اندر پانی کو سمو سکتا ہے اور اگر اس کو آوندھا مار کے رکھ دیا جائے تو کبھی اس کے اندر پانی نہیں جا سکتا دل کی مثال ویسے یہ ہو جاتی ہے جیسے کسی گلاس کو آوندھا کر دیا گیا ہو گناہوں سے دل کالا ہوتے ہوتے اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب کوئی نصیت قبول کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا یہ ایک بڑا سبب ہے کہ گناہ پر گناہ بندہ کرتا جائے اور اس کے دل میں سختی پیدا ہوتی جائے اور معزز حادرین دلوں کی سختی کے ازباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے جو فرض اس پر کیے ہیں اس میں وہ کوتا ہی کرے کوتا ہی سے کام لے فرائض میں سستی کرے حرام کاموں کا ارتکاب کرنے لگے حرام کاریاں کرنے لگے یہ ایک بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے دل میں سختی پیدا کرا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے دلوں کی سختی کے ازباب میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ دنیا میں بڑا مشغول ہو جائے کمائی دھمائی میں کاروبار میں بیوی بچوں میں اپنی دنیا کی ترقی میں دنیا کے مسائل میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے آخرت کی طرف توجہ دینے کی کوئی کوئی وقت اس کے پاس باقی نہ ہو آخرت کی طرف کوئی توجہ باقی نہ رہے اور دنیاوی مسائل میں ایک دوسرے پر کمپیٹیشن وہ کرنے لگے دنیاوی مسائل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حد سے زیادہ کوشش کرنے لگے جس کے نتیجے میں اللہ کے ذکر اور اپنے فرائض سے غافل ہو جائے تو دنیا کی حد درجہ محبت دنیا میں بے حد کمپیٹیشن اور دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جانا یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں سختیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے دلوں کی سختی کے اسباب میں اسے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ بڑی بڑی خواہشات پال کے رکھے کہ میں اتنا بڑا تاجر بنوں گا میں اتنا بڑا مالدار بنوں گا میری اتنیا اولاد ہوگی میرے پاس اتنی گاڑیاں ہوں گی میرا یہ بزنس ہوگا میرا یہ ہوگا میرا وہ ہوگا بڑی بڑی تمناوں کو پال کے رکھے بڑی بڑی خواہشات پال کے رکھے جس کی مثال اللہ کے نبی نے یہ بیان کی کہ انسان دنیا میں جنہی خواہشات پالتا ہے کہ اس کی موت بھی آ جاتی ہے خواہشات ختم نہیں ہوتی تمنائیں ختم نہیں ہوتی تو جو آدمی اپنے دل میں بڑی بڑی تمنائیں پال کر رکھے اس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں میں سختی پیدا کر دی جاتی ہے انسان تمنائیں کرے جائز تمنائیں کرے حد کے اندر رہتے ہوئے تمنائیں کرے اللہ کے حقوق کی پابندی فرائز کی ادائیگی کے ساتھ تمنائیں کرے اس کی مکمل اسے اجازت اور چھوٹ ہے لیکن بہت زیادہ آگے نکل جانا اس سے دلوں میں سختی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک اور سبب جس سے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے کہ بندہ دوسروں پر رحم کرنا چھوڑ دے خود غرض ہو کے رہ جائے صرف اپنا فائدہ دیکھیں اپنا نفع دیکھیں دوسروں کی حاجتوں دوسروں کی ضرورتوں کو اپنے دل میں نہ رکھے دوسروں پر رحم و کرم نہ کرے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے دوسروں کے ساتھ نرم معاملہ نہ کرے دوسروں کے فائدے پر ہمیشہ اپنے فائدے کو ترجیح دے صرف اپنے اپنے خود غرضی کا شکار ہو کر کے رہ جائے یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں سختیاں پیدا کرا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے دلوں میں سختی کا ایک اور سبب انسان کے اندر سستی آ جائے کوئی کام وقت پہ نہ کرے نہ کھانا وقت پہ کھائے نہ نماز وقت پہ پڑے نہ کام وقت پہ کرے نہ بیوی بچوں کے واجبات وقت پہ ادا کرے نہ والدین کی خدمت وقت پہ کرے یا اسی طریقے سے اس کی سستی اتنی اس پر غالب ہو جائے کہ وہ اپنے ضروری جو کام دن بھر کے رات بھر کے ہوتے ہیں اس میں وہ سستی کرنے لگے یہ بھی ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور محسوس حاضرین اسی طریقے سے کمزوروں پر ظلم کرنا دوسروں کا حق مار لینا دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پر دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ وہ مختلف ازباب ہیں کہ جس کا ذکر عام طور پر قرآن و حدیث کی آیتوں اور حدیثوں کے خلاصے کے طور پر ہمیں ملتا ہے صلف سارحین کے واقعات انبیاء اکرام کے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ربی نے ذکر کیے اس سے ہمیں ملتے ہیں کہ بندہ اس سے پرہیز کرے تو دلوں میں نرمی باقی رہتی ہے اور انہیں دلوں میں اللہ تعالیٰ سختیاں پیدا کرا دیتے ہیں